بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بالا افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو ویلکم کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ جو ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ لڑکی ہو تو جو ہے بہار نہیں نکلو اور اگر جو ہے لڑکی ہو تو یہ مت کرو بڑی رسٹرکشنز ہوتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاتون ہونا یا لڑکی ہونے کے ناتے ہمیں جو ہے بہت ہی بہت ہی ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ جو ہلکا احباب ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے پروفیشن چنتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی تم لڑکی ہو تو کیا تم یہ چیز آگے کنٹینیو کر سکو گی تو تم یہ پڑو تو زیادہ تر لڑکیوں کے لیے جو پروفیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بھائی ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے اور اب تو خیر خواتین بہت سارے پروفیشن میں آ رہی ہیں لیکن جو ایک ہمارا جو ایک ٹیبو بناوا ہے کہ بس خواتین نے یہی تک رہنا ہے تو اگر میں بات کروں پولس ڈپارٹمنٹ کی تو یہاں پر خواتین نے بھی ایک اپنا رول دکھایا ہے رول انہوں نے اپنا کیا ہے پرفارم کیا ہے تو وہی اگر میں بات کروں یہاں پر میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ سب سے پہلی ایسے چو خاتون رہ چکی ہیں جی ہاں ایسے چو اکثر ہم تھانے میں جاتے ہیں تو جو ہمارا واستہ پڑتا ہے جن سے وہ ہوتے ہیں وہ ایسے چو ہوتے ہیں جنہیں کہا جنہیں اگر سوپرمن بھی کہا جاتا ہے پولس اسٹیشن کا تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی زیادہ تر جنٹس ہوتے ہیں مرد حضرات ہی وہاں پر ہوتے ہیں جن سے ہمارا واستہ پڑتا ہے لیکن ان کے بارے میں میں یہ بتاؤں گی کہ یہ پہلی ایسے چو خاتون رہ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو میں ان کا بتا دوں کہ انہوں نے FIA میں بھی اپنی جو ہے خدمات انجام دی ہے اور جو ہے یہ FIA میں بھی یہ پہلی خاتون انسپیکٹر امیگریشن تھی اس کے بعد جو ہے انویسٹگیشن آفیسر رہی ہے جو کہ یہ سارا ان کا جو ہے یہ پہلی خاتون کے حوالے سے میں ان کا یہ بتا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پہلی اسسنڈ ڈائریکٹر امیگریشن آفیسر بھی رہ چکی ہے وہاں بھی انہوں نے اپنا یہ ساری خدمات انجام دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف انویسٹیگیٹر ان کیسز جیسے سیلز ٹیکس ہو گئے منی لانڈرنگ ہو گئی اور جو ہے یہ ساری فارگیٹ ڈاکیومنٹ وغیرہ یہ جتنی بھی یہ چیزیں جو امیگریشن کے حوالے سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ ان میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں اور اس وقت موجودہ یہ ان کی میں دیزنگیشن بتاؤں گی کہ یہ ڈی ایس پی ہیں اور انسپیکٹر ہیں ڈبلو سی پی سی کی یعنی کہ وومن ان چلڈرن پروٹیکشن سیل کی تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈی ایس پی مس لبنا چوانا کو اسلام علیکم مہم کیسی ہیں میں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی سکیجول میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنا گیسٹ بنایا اور خوشی ہوئی آپ سے مل کر بلکل دراصل میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم گیسٹ کے پاس جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے بالا افسران ہوتے ہیں وہ اترے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی آتے ہیں آپ کے پاس لیکن آج جو میری گیسٹ ہیں وہ آج میرے ساتھ جو میری سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اس لیے پہ میں سپیشل تھانکس کھوں گی کہ انہوں نے اپنی وقت میں سے ہمارے سٹوڈیو کے لیے وقت نکالا اور آئی ہیں اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے لبنا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بھائی ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں بہت سارے ٹیچر بن جاتے ہیں لیکن پولس مطلب لڑکی ہو کے خاتون ہو کے پولس میں آنا ڈر نہیں لگا مجھے ڈر تو نہیں لگا مجھے تو بلکہ بہت زیادہ میں نے کانفیڈنس گین کیا ہے پولس ڈپارٹمنٹ میں آ کر اور ہاں شروع میں میری خواہش تھی مجھے ٹیچنگ لائن بہت پسند تھی اور میں نے ایک سال تک گریجویشن کے بعد ٹیچنگ بھی کی ہے اور وہاں سے مجھے بچوں کے ساتھ بڑی انسیت ہو گئی تھی اور اس کے بعد جب پھر مجھے موقع ملا ایک پریکٹیکل لائف میں آنے کا تو میں نے پولس کے ڈپارٹمنٹ کو چوائز کیا اور اس میں بیسک دو تین جو تھی اٹریکشن وہ تھی جس کی وجہ سے میں نے پولس کو پسند کیا کہ میں یہاں پر کام کروں اچھا اچھا وہ کیا اٹریکشن تھی مطلب آپ جس زمانے میں مطلب آئیں آج بھی اگر کوئی لڑکیاں اگر آنا چاہتے ہیں فورسز کی طرف سے تو ان کے گھر کی طرف سے تھوڑی سی ان کو رسٹرک کیا جاتا ہے تو مطلب اس ٹائم پہ آپ کے گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا مطلب کیا انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی یا تھوڑی بغاوت کرنی پڑی آپ کو اچھا نہیں مجھے بالکل بغاوت نہیں کرنی پڑی جو اٹریکشن تھی وہ ایک تو یونی فارم تھی کہ مجھے یونی فارم جو ہے وہ پسند تھی فوج میں جا نہیں سکتی تھی اس فوج میں سوائے میڈیکل لائن کے اور کوئی کرائٹریہ نہیں تھا جب میں نے جوائن کی پولیس کو اور پھر دوسرا جو اس کی ایموشنلز جو وہ بنے وہ اس طرح سے کہ جیسے آپ کے پاس ڈائریکٹ اتھارٹیز ہیں کچھ بھی کرنے کی جیسے فرض کریں میں ٹیچر ہوتی کوئی ائر لائن میں ہوتی کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ڈاکٹر ہوتی فلا کچھ بھی تو بھی مجھے جو ہے اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا میرے اپنے ذات کے لئے یا کسی کی ہیلپ کے لئے تو مجھے پولیس کا ہی دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑتا تو جب میں نے ان چیزوں کو انیلائز کیا تو میں نے کہا یہاں تو ڈائریکٹ اتھارٹیز ہیں میرے پاس اگر میں کسی کی ہیلپنگ پوزیشن میں ہوں تو مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا تو میں کر سکتی ہوں ایک تو یونی فارم کے بعد سیکنڈ جو تھی وہ یہ اٹریکشن تھی کہ کچھ کرنا ہے اور ڈائریکٹ اتھارٹیز ہیں جس کے ساتھ میں کر سکتی ہوں لوگوں کے لئے کام بالکل اچھا تو اب ذرا سا علمنا آپ یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیں اپنی ایجوکیشن بیکگراؤن کے حوالے سے بتائیں اور جو میں نے آپ کا انٹرودیکشن دیا ہے اس کے علاوہ جو ڈیٹیل انٹرودیکشن ہے وہ تو ظاہر ہے وہ آپ مجھے بتائیں گی تو در آپ ہماری ناظرین کو بتائیں جی میں نے ہم شروع میں رہتے تھے پاکستان مشین ٹول فیکٹری یہ لانڈی ایلیا میں تھی اور یہاں ویپنز کے وہ بنتے تھے پارٹس اور ان کی کولونی ہم آج بھی اسے کہتے ہیں کہ وہ ہماری جنت تھی اور وہیں پہ سکول تھا ہمارا وہاں سے شروع اپنی سکولنگ کی پی ایم ٹی ایف موڈل سکول تھا اس کے بعد پھر میں نے جو میٹرک ہے وہ آرمی پبلک سکول سے کیا راشد منہاس روڈ برانچ سے اس وقت سی او ڈی پبلک سکول کہلاتا تھا پھر اس کے بعد میں نے گریجویشن جو کیا پی ای سی ایچ ایس گورنمنٹ گرلز کالج سے کیا اور گریجویشن کے بعد میں پھر جوب میں آ گئی تھی تو یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہو گیا ایجوکیشنل اس کے علاوہ پھر جب میں نے پولیس جوائن کر لی تو میں نے سٹارٹ کیا تھا سندھ پولیس سے ڈائریکٹ اپائنمنٹ ہوئی تھی نائنٹی فور میں ایس انسپیکٹر میں اور میرے ساتھ ایک اور لیڈی انسپیکٹر تھی فرا امرین وہ بھی ایس پی ہیں وہاں سے پھر ہم نے اپنی ٹریننگ کی ایک سال کی ہماری اکیڈمک ٹریننگ ہوئی تھی پی ٹی سی سی سیدہ باد میں اس کے بعد ہمارا کورس ہیز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی کورس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پریکٹیکل ورکنگ سکھاتے ہیں اس میں ڈی کورس جو ہوتا ہے وہ تھانے کا کورس ہوتا ہے پھر اس میں میری ایڈیشنل ایس ایچو جو ہے فرسٹ ویمن پولیس سٹیشن میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی پھر فرسٹ ایس ایچو ویمن پولیس سٹیشن ڈسٹرک ملیر میں جب پولیس سٹیشن بنا تو میں اس کی فرسٹ ایس ایچو ہوئی اور وہاں سے پھر میں اپنی چھلاتی رہی جو جن لوگوں نے سکھایا پولیس سٹیشنگ کا وہ میں آج بھی ان کو شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور یاد بھی کرتی ہوں پھر ٹو تھاوزنڈ میں ڈیپورٹیشن پر میں ایف آئیے میں آ گئی تھی ایف آئیے میں ان دنوں جنرل مہین حیدر صاحب تھے اور ان کے پاس وزارت داخلہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ائرپورٹس کے اوپر لیڈیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت پرابلمز آتے تھے پیسنجرز کو تو انہوں نے پھر یہ نکالا کہ یہاں پر لیڈیز کو آپائنٹ کیا جائے تو جو فرسٹ بیج اس میں لیا تو انہیں ٹرینڈ آفیسرز چاہیے تھے تو سندھ پولیس سے انہوں نے ہمیں لیا اس میں فرسٹ میں آئی تھی ایف آئیے میں جوائننگ کی اور ایمیگریشن میں رہی پھر میرے بعد اور لیڈیز آتی گئیں اور پھر میں نے وہاں پر بھی کام سیکھا جو جب میں شروع میں گئی تو کافی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ کیا کام کر سکیں گی خاص طور پر جو ایف آئیے میں اس وقت پرانے لوگ تھے انہیں یہ تھا کہ یہ آئی ہیں کیا کریں گی کیسے کریں گی ایف آئیے تو ایک بڑی جگہ ہے لیکن میں نے ان کو کر کے بتایا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں یہاں پہ اچھی انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہوں ایڈمنسٹیشن بھی کر سکتی ہوں میں کافی عرصے ہی ایمیگریشن میں رہی پھر اس کے بعد ہماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہاں کا سسٹم ایک الگ ہے کہ ایک روٹین میں جو ہے نا آپ سب جگہ جا کے کام کر سکتے ہیں پھر میں نے ڈیفرنٹ جو ایف آئیے کے سرکلز تھے وہاں تھانے کو سرکل کہا جاتا ہے تو وہاں پہ میں نے کام کیا اس میں بینکنگ سرکل ہے یار انٹی ہیومن سرکل ہے انٹی کرپشن سرکل ہے کارپریٹ کرائم سرکل ہے سائبر کرائم سرکل ہے اور ایمیگریشن ہو گیا تو میں نے سب سرکلز میں وہاں پہ کام کیا ہے ایکسپیرینس گین کرنے کے لئے اچھا اچھا یہ ذرا بتنا ہے تھوڑا سا ایف آئیے کے حوالے سے میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ جیسے ایمیگریشن بغیرہ میں کیا سلسلہ ہوتا ہے کس طرح سے کیونکہ اکثر جو ہماری جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی پرابلم تھوڑا سا جو ہے ان کو وہ ہوتا ہے کہ ایمیگریشن میں بڑا نائم لگتا ہے تو وہ سارا کیا سلسلہ ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ذرا سا آپ بندائیں ہمارے ناظرین کو جی 2000 سے پہلے یہ مینویل ہوتا تھا سارا کام ایمیگریشن میں ایمیگریشن کا اصل جو کام ہے وہ ڈاکومنٹ چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر پاسپورٹ اور ویزا جو ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے جینین ہونا چاہیے اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے اور جینین ہونے چاہیے پیسنجر جو ہے وہ بھی جینین ہونا چاہیے تو ایمیگریشن جو ہے وہ ایگزٹ اور انٹر پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں آنے کا اور اگر جب یہاں سے جائیں گے یا وہاں سے آئیں گے اور اگر ان ڈاکومنٹس کے اندر کوئی بھی کمی ہوگی یا کوئی جالی ہوں گے کانٹر فیٹ ہوں گے فورج ہوں گے تو اس کے اوپر وہ ایمیگریشن کے حساب سے جو بھی کانونی کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی جب تک میانویل تھا منٹوں میں فلائٹس کلیر ہو جاتی تھی کیونکہ اس وقت ایکسپیرینس سارا سٹاف ہوتا تھا ہوتے سارے اس وقت جنٹس تھی بعد میں پھر ٹوتھ آوزن کے بعد سے کمپیوٹر سسٹم شروع ہوا تو کمپیوٹر سسٹم میں تھوڑی سی دیر ہونی شروع اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ جو آلریڈی سٹاف تھا اس کو اتنی پریکٹس نہیں تھی کمپیوٹر پہ کام کرنے کی اور اسی کے لیے پھر لیڈیز کی بھرتی کی گئی کہ کالیفائیڈ لڑکیاں جو کمپیوٹر جانتی تھی یونیورسٹی کی ان کو پائنٹ کیا گیا اور اس سے فرق یہ پڑا کہ بڑی جلدی جلدی کلیرنس ہو جاتی تھی اور وہ لڑکیوں نے بھی بعد میں بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے کام سیکھا اور سمجھا پرابلمز جو وہاں پہ فیس لوگوں کو کرنے پڑتے تھے وہی ایک تو یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں ذرا صبر کام ہوتا ہے تو باہر تو کنٹریز میں جب وہ جاتے ہیں امیگریشن میں یا وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں تو بالکل تیر کی طرح سیدھے کھڑے ہوتے ہیں پاؤں بھی ایک کے انچ بھی آگے نہیں نکالتے کہ کہیں ڈیپورٹ نہ ہو جائیں یا فلائٹ سے نہ روک دیے جائیں لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہوتا تھا یہاں جتنی بتم ایزی ہو سکتی ائرپورٹ پر پیسنجرز کرتے ہیں اگر آپ ان سے دو تین سوال پوچھ لیں تو کہیں گے جی آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ سیدھے لائن میں آجائیں لائن کو کروس نہیں کریں لائن توڑے نہیں آگے پیچھے ماتوں تو وہ اس پہ شور کرنا شروع کر دیں گے کبھی کوپریٹ نہیں کریں گے بہت کم کوئی ٹین پرسنٹ لوگ ہیں جو کوپریٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انیسے سری جو ہے وہ وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹرب رہتا ہے تو یہ جو ہے ایمیگریشن کا بیسک کام ہوتا تھا اچھا لمنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے مجھے ایمیگریشن کے حوالے سے بتا دیا اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ کوپریٹ نہیں کرتے تو یہ چلے میں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھتی ہوں کہ لوگوں کو بڑی جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے کہ وہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ دو تیم سوال پوچھ لو تو لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں پریشان کریں اکثر یہ بھی شکایت سننے کو آئی ہے کہ جو ہے مطلب لوگوں کی فلائٹس نکل جاتی ہیں فلائٹ نکل جاتی ہے اور وہ امیگریشن پروسس سے ان کو آگے ہی نہیں مطلب وہ کیا نہیں جاتا روک دیا جاتا ہے تو اس طرح کی کیا اس طرح کی کچھ سلسلہ ہوتا ہے کیا اس طرح کی کوئی کوئی کیسز آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ والی کمپلین بھی بہت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے ذرا دیکھیں نورمال اگر کسی کے ڈاکومنٹس پروسیجن وہاں پہ ائرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ائرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہیں پیسنجر تو سب سے پہلے انہیں سیکیورٹی چیک ہوتا ہے ان کا اے ایس ایف کا اس کے بعد وہ کسٹم کاؤنٹر پر آتے ہیں سیئی تو کسٹم میں ان کو دیر لگتی ہے ان کا جو بیگ جائے وہ سارا چیک ہو رہا ہوتا ہے مشینوں میں اگر مشین میں کوئی چیز ایسی آگئی تو وہ ان کو روک لیتے ہیں اس کے بعد اے اے ایف والے بیٹھے ہوتے ہیں اے ایف والے اپنی چیکنگ کرتے ہیں اس کے اے اے ایف کے بعد ائر لائن کا آتا ہے کاؤنٹر ائر لائن کے اوپر پھر آلریڈی اگر پہلے سے لمبی لائن ہے تو زہرے انہیں ویٹھ کرنا پڑتا ہے پھر ان کا بورڈنگ کا ہوتا ہے ائر لائن کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا دیکھتے ہیں ڈیسٹینیشن کلیر مل رہا ہے جیسے ویزا ہے تو اس کی انٹری جو ہے وہ ہونی چاہیے ان کا ویزا ویلیڈ ہونا چاہیے ٹکٹ ویلیڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے یہ چیزیں جب وہ دیکھ کے کلیر کر دیتے ہیں تو لاسٹ جو چیک ہے وہ ایمیگریشن کا آتا ہے اب اگر ایمیگریشن میں پھر وہی بات کہ پہلے سے آلریڈی اچھا پھر ایٹر ٹائم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری فلائٹس ایک ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے اچھا تو ان کی وجہ سے بھی لیٹ ہو رہا ہوتا ہے اب جو اگر کسی خاص پیسنجر کو لیٹ ہو رہا ہے یا اسے روکنا پڑتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی یا تو وہ لاسٹ مومنٹ پر آیا ہوگا ٹھیک ہے جب فلائٹ کی پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ فلائٹ کی کلیرنس دے دی جاتی ہے اور اس کو کلوز کر دیا جاتے ہیں اب اگر جیسے دو بجے فلائٹ کا ٹائم ہے تو سوا ایک بجے جو ہے اس کو فلائٹ کو وہاں سے ائر لائن والے کاؤنٹر جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ کلوز کر دیں اس کے بعد پھر پچیس تیس منٹ ہمارے پاس لگ جاتے ہیں اب اگر ایسے میں کوئی لاسٹ میں بالکل آئے یا اس کے این ٹائم پہ پتا چلا اس کے توڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے فرض کریں کوئی گورنمنٹ آفیسر جا رہا ہے اور اس نے این او سی نہیں لی ایکس پاکستان لیو نہیں لی اور این وقت پہ وہ چاہے کہ ہم میں ادھر شور ڈال کے اور کسی طرح سے میں بس جلدی نکل جوں تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا اس کے کیس میں دیر ہوگی بعض ای سی ال پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض اسٹاپ لسٹ پر ہوتے ہیں تو ہر ایک کا جو ہے نا الگ الگ ہوتا ہے ہم اس کو سب میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی پرابلم ہوگا وہ ڈیلے ہوگا صحیح بلکل ناظرین یہ بات بلکل یہ بڑی انفرمیشن ہے اور یہ میرے خیال میں یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اکثر ہم ان چیزوں کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا جو ہے قانونی کاروائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان سارے معاملات میں وقت لگتا ہے تو ناظرین ایسی کے ساتھ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید بات چیتیا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو stay with us Welcome back ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ان چارج ڈبلو سی پی سی یعنی کے ومن چلڈرن پروٹیکشن سل کی انچارج لبنا ٹیوانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اچھا لبنا آپ سے ہم میں بات کر رہی تھی ایف آئیے میں جو آپ کی سرویسز رہی ہیں اس حوالے سے میں بات کر رہی تھی آپ نے بتایا کہ جیسے امیگریشن کے حوالے سے آپ نے بتایا تو جیسے آپ نے یہ تو کلیر کیا کہ وہاں پر کیا وجوہات ہوتی ہیں کیوں ٹائم لگتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اب زیادہ یہ بتائیں کہ عوام کا کیا ریاکشن ہوتا ہے عوام تو بڑی وائلنٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہمارے 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 سبر بھی نہیں ہے ہماری عوام کو تو وہ چیزیں آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ سیچویشن ایسی ہو گئی کہ کوئی اچانک امرجنسی ہو گئی جیسے اب سسٹم ہے کمپیوٹر سسٹم ہے سارا اگر وہ فیل ہو گیا کبھی لائٹ چلی گئی یا کچھ اس کی وجہ سے اگر کچھ ٹائم دیر ہو گیا تو اس میں نہ ہمارا فالٹ ہوتا ہے امیگریشن کا نہ کسی کا وہ تو ایک سڈنلی کچھ بھی ہو جاتا ہے جس کو فورا کور بھی کر لیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بہت رش لگا ہوئے پیسنجرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ رش لگا ہوئے اس وقت پانچ چھے فلائٹیں انٹرنیشنل جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس کے پیسنجرز بھی ہیں پھر ڈاکومنٹ چیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے ہمارے پاس ابھی اتنے سسٹم نہیں ہیں جتنے کہ فورا کنٹریز میں ہیں کہ آپ نے پاسپورٹ ڈالا اور وہ سب کچھ اس کا ڈیٹا آ گیا اب پچھلے کچھ سالوں سے جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنے تھے اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ کافی سارا اس کا ٹریول ریکارڈ آ جاتا ہے اس کے پرٹیکلرز آ جاتے ہیں تو کام زرہ جلدی ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں جو ٹریول کرتے ہیں بعض ایسے لوگ ہمیں زیادہ پرابلم کرتے ہیں جو کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے جیسے پاکستانی نیشنل بھی ہیں اور امریکن بھی ہیں بریٹیشر بھی ہیں دوسرے کئی اور کسی اور کنٹری کا بھی ان کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ ڈیول نیشنلٹی کہلاتی ہے وہ لوگ جو ہیں ہمیں بعض تو بہت اچھے ہوتے ہیں کوپریٹیو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کنٹری میں بھی سارے جو لاؤز ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں انہی میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں جب آتے ہیں تو آتے وقت اور جاتے وقت ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اچھا نہیں ہوتا جیسے وہ غلام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امیگریشن سٹاف وہاں پہ کھڑا ہے تو اکثر کہتے بھی ہیں جی ہماری تنخواہوں سے تم لوگ تو ہمارے ٹیکس سے تم لوگ تو تنخواہیں لے رہے ہو تو ہم انہیں بتاتے ہیں جی آپ کے ٹیکس کا ہمیں نہیں پتا لیکن تنخواہ ہم گورنمنٹ کی لے رہے ہیں ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے جیسے اگر ان سے دو چل سوال ڈیپارچر کا آپ کو بتاؤں اب ہمارا کام ہی ڈاکومنٹ چیک کرنا ہے پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے ویزا ویلیڈ ہونا چاہیے اگر کوئی بچے جا رہے ہیں تو ان کا الگ پاسپورٹ ہوگا الگ ان کا ویزا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بچے کا برد سرٹفیکٹ ہے اس کو ہی انسسٹ کرتے تھے آپ اسے ویزا کنسیڈر کر لیں کچھ حرصے تک ایمینگریشن میں ایسا ہوتا رہا لیکن جب ہمارے بریٹش ایمبیسی والوں نے کانسلیٹ والوں نے ہمیں ٹریننگز دیں ہم نے ان سے یہ سوال پوچھے کہ کیا برد سرٹفیکٹ جو ہے وہ ایسے ویزا کاؤنٹ ہوگا اور کیا اس کو انٹری مل جائے گی واپسی پر تو انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں جی ویزا ویزا ہی ہوتا ہے یہ برد سرٹفیکٹ تو ایک ڈاکومنٹ ہے جو اسے بتا رہا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوئے اس کی ماں یہ ہے باپ یہ ہے فلان جگہ پیدا ہوئے اور اس کا نام یہ ہے تو پھر ہم نے جب ان سے پوچھا تو ہم نے اس چیز پر روکنا شروع کیا تو پبلک ہمارے اگریسیو ہونے شروع ہو گئی کہ جی آپ ہمیں انیسیسری تنگ کر رہے ہیں بہرحال ایک یہ ان کا بیہیوئر ہوتا ہے پھر اگر ان سے دو چر سوال پوچھ لو جی آپ کب آئے ہیں کب جا رہے ہیں جو بیسک سوال ہوتے ہیں تو ان کو اس کی اوپر بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہم سے کیسے آپ پاسپورٹ دیکھ لیں پاسپورٹ پر سب لکھا ہے تو بھئی پاسپورٹ پر لکھا ہے پتہ کہ آپ کسی اور کا پاسپورٹ تو نہیں لے کر جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے مین چینج ہوتا ہے کہ جیسے شکل میری جیسے ہی شکل ہے لیکن میں نہیں ٹرائول کر رہی میری کوئی ہم شکل اس پر ٹرائول کر رہی ہے یہ بھی ہوتا ہے اس طرح اس طرح ہوتا ہے اور بہت سارے کیسز اس پر ہم نے ڈیٹیکٹ کیے اور ان کو پکڑ کے اور ہم نے جیل میں بھی بھی بھیجے اسی طرح جو ہوتا ہے پاسپورٹ آپ کا ہے اس کے اوپر پرٹیکلر چینج کرا لیے تو یہ جو کوئیسٹن ہوتے ہیں یہ کوئیسٹن آپ اس کو ابزرف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا جہاں آپ کو کوئی شک ہو جاتا ہے ہمارے جو وہاں پر ایمیگریشن آفیسر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں جیسے باہر کنٹریز میں تو وہ مشینوں کے ذریعے سارے ڈیٹیکشن کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا یہ قدرتی جو مشین ہے ہماری آنکھیں ہیں کان ہیں باڈی لینگویج ہے ہم ان چیزوں سے ان چیزوں سے ہم ڈیٹیکشن کرتے تھے اور ابھی تو جو پہلے چلے گئے ایکسپیرینس لوگ بہت زیادہ تھے ایف آئیے میں ابھی بھی ہیں لیکن میں اس زمانے کا بتا رہی ہوں پھر جو یہ ہوتے ہیں نا ڈیول نیشنل یہ ہمیں زیادہ پرابلم کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک صاحب تھے امریکہ جا رہے تھے بلو پاسپورٹ تھا آ گئے بالکل لاس مومنٹ پہ آپ کہیں جی چیک نہیں کریں بس دیر ہو رہی ہے فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا ٹھیک ہے پروسس تو آپ کرنے دیں بڑی مشکل اچھا پھر ان کی ایک ڈیمانڈ اور ہوتی تھی جی ہماری جو سٹیمپ ہے اگر آپ دیکھیں جب ڈیول نیشنل ہوتے ہیں تو اس کے پاس دو پاسپورٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں جب آرائیول آئیں گے تو پاکستانی پر سٹیمپ لیں گے پاکستانی پاسپورٹ ویزے کا کام بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ ویزے اس نے پاسپورٹ نہیں بنایا تو وہ اپنے فورن پاسپورٹ کے اوپر ویزا لے گا تو یہ کیا کرتے ہیں آرائیول تو لے لیں گے پاکستانی پاسپورٹ پہ ایس پر لو جب جانے لگیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ ڈپارچر کر دیں جو فورن پاسپورٹ ہے امریکن ہے یا بریٹش ہے اس کے اوپر نہ لگائیں تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جس کنٹری جانے وہاں کا ویزا آپ کو دینا ہے اور اسی کی انٹری بھی ہوگی تو اس بات کی اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا بھی نہیں کور کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آگے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ آگے ان کا کیا مقصد ہے جو روٹین کے ہیں وہ تو اتنی بحث کرتے ہی نہیں ہیں صحیح ہاں تو اس میں ان کا ایٹیٹیوٹ بہت خراب ہوتا ہے تو وہ ایک صاحب تھے بہت زیادہ انسسٹ کرنے لگے کہ جی آپ میری اس پہ نہ لگائیں امریکن پاسپورٹ پہ میں نے کہا نہیں اسی پر لگے گی وہ بہت ایک دم غصے میں آگئے چکھنے چلانے لگ گئے اچھے ریزنیبل آدمی تھے تو میں نے کہا کہ آپ بھلے کتنا شور مچالیں دیکھیں یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کی ساری ریکارڈنگ کیمراز میں آگئی ہے اور اب میں آپ کی امبیسی کو لکھوں گی کہ آپ آ کے ادھر پاکستان میں وائلیشن کرتے ہیں بس اتنا میں نے کہا تھا کہ وہ بلکل ہمبل ہو گئے کہ جی اچھا چلیں مجھے معاف کر دیں مجھے جانے دیں تو اس طرح کی ایٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بہت آتا ہے نورمل اگر جیسے مسکت کے جو فلائٹ آتی ہے مسکت کے لوگ وہ بسکلی پاکستانی ہیں بہت عرصے پہلے آباد ہو گئے ان کو وہاں کے پاسپورٹ مل گئے جب وہ آرائیول پر آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ تو ایسے فورنر آرہے ہیں ہمارے کنٹری میں تو ہم ان سے ویزا بھی پوچھیں گے پاکستان کا اگر ان کا نائکوب بن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں ویزا چاہیے اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے آپ جائیں گے کہاں آپ کا ایڈریس کیا ہوگا یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے میں بھی اگر اگر امریکہ یا انگلنڈ جاؤں تو میرے سے پوچھیں گے آپ یہاں کہاں اسٹری کریں گے تو میں اگر انہیں کہہ دوں کراچی تو وہ مجھے کہیں گے کہ جو پھر کراچی میں جا کے بیٹھو اتنا بڑا کراچی ہے تو میں کہاں ڈھونڈیں گے یہی جب سوال ہم کرتے ہیں ان لوگوں سے تو ان لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہم سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہر ایک سوال ہوتا ہے ہمیں تنگ کر رہے ہیں لیکن وہ فارمالیٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ ہمیں پیسنجرز کی طرف سے اس طرح کی پریشانی آتی ہیں صحیح یہ واقعی بات آپ نے بڑی اچھی اور ڈیٹیل میں بتائیے کہ اکثر جو ہم بھی یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بہت تنگ کرتے ہیں ائرپورٹ پر اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ واقعی یہ تو وضاحت ہو گئی کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ سارا ظاہر سی بات ہے دے رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ گھر میں آتے ہیں تو انسان تھوڑا سا ریلاکس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھا نہ جائے مجھ سے کچھ کیا نہ جائے تو میرے خیال سے ایسے ہی کچھ سلسلہ ہوتے ہیں جو ہمارے جتنے بھی یہ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں جو وہ یہ پرابلم کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں گھر والا محول ہے ہم سے یہ سوالات نہ کریں وہ شاید وہ اس ٹیز کو بہت زیادہ ایزی لیتنا ہے تو بھئی ایزی نہ لیں یہ بھی بہت ضروری ہے اور جو لوگ بیٹھے میں یہ ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب جیسے کہ آپ مجھے ہی بتائیں کہ جیسے ائرپورٹ پہ اب یہ وی آئی پی پروٹوکول کا ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں وہاں کا عملہ بھی جو ہے مطلب تھوڑا سا اس سے بودھر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ جو پورا وی آئی پی پروٹوکول والا جو ہوتا ہے کیا ان کا الگ ہوتا ہے سارا سسٹم کیا چیز ہے اس حوالے سے بتائیں دیکھیں ویسے تو پروٹوکول پر پابندی ہے ائرپورٹ پر ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا پروٹوکول نہیں کرنا سوائے ان کے جن کا آلریڈی میسیج آیا وہ ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی منسٹرز ہیں یا کوئی گورنمنٹ جو ایسے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا اب اگر ایک ہم جرنل کو لائن میں لگا دیں یا کسی کوئی اوفیشل میٹنگ کے لیے کہیں آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں ہم انہیں کہے نہیں جی پروٹوکول نہیں آپ لائن میں لگے رہے ہیں تو وہ ان کا ٹائم کھل کرنے والی بات تو اتنے ٹائم میں انہوں نے بہت سارا کچھ اور کام کرنا ہوتا ہے بلکل تو وہ تو ایک اللہ ہے اس کا گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ان کا سٹاف آتا ہے وہ دوکومنٹ چیک کروا لیتے ہیں پہلے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں لیکن جو ائرپورٹ پہ ایک زمانے میں اس طرح سے بھی تھا کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جیسے بزنسمن ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پاس بنوائے ہوئے تھے اور اپنا ایک ایک پروٹوکول ایجنٹ وہاں پہ رکھا ہوتا ہے اب وہ ان کا پروٹوکول ایجنٹ جو ہے وہ آ جائے گا ائرپورٹ پہ کوشش کرے گا کہ میں پہلے سے پاسپورٹ اسٹیمپ کرا لوں جس ٹائم دو ہزار میں میں نے شروع کیا تھا ائرپورٹ پہ اس وقت اس کا کافی رواج تھا کہ وہ جی پہلے سے پاسپورٹ اسٹیمپ کرانے کی تھی لیکن میں ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتی تھی میں کہتی تھی کہ جب آپ کا پیسنجر آ جائے ہمارے ہال میں ہمارے کاؤنٹر کے پاس آ جائے اس وقت اسٹیمپ ہوگی اس سے پہلے ایجنٹ نہیں لگے گا اس پہ کافی لوگ میرے سے ناراض بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہے سب لوگ کر لیتے ہیں آپ نہیں کرتی تو میں کہتی تھی دیکھیں ہمیں اس پر لاؤ چل رہے ہیں اور آپ کو بھی چلنا چاہیے ان کے ایک بندہ ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنا پاسپورٹ اس کا ایکزٹ لگیا وہ ائرپورٹ نہیں پہنچ سکا فلائی ٹوڑ گئی اس کا تو ریکارڈ آ گیا کہ یہ پاکستان سے فلائی کر گیا تو ہم اس ریکارڈ کو کیوں خراب کریں تو اس لئے ہم بھی ڈسکریج کرتے ہیں انیسیسری پروٹوکول کو اور پرائیوٹ میں ہم کہتے ہیں ہم آپ کو اونر کر دیں گے ہم آپ کو ایڈجسٹ بھی کر دیں گے لیکن ایس پر لاؤ کہ آپ آئیں آ کر بیٹھ جائیں وہاں پر ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں اگر کاؤنٹر کوئی خالی ہے تو ہم آپ کو وہاں سے کرا دیتے ہیں اس طرح سے ہم فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں نہیں چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ ائرپورٹ پہ آپ نے جیسے مجھے بھی بتایا کہ ایک ساتھ بہت ساری فلائٹس آتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے تو اس ٹیز کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ عملہ بڑھایا جائے کاؤنٹر زیادہ کر دیے جائیں تو اس سے یہ سارے معاملات بہتر نہیں ہو جائیں گے جی اس میں یہ ہے کہ جب یہ ائرپورٹ بنا تھا ایٹی سکس میں میرے خال میں بنے تو جب ائرپورٹ بنا تھا اس وقت امیگریشن ایریے کی جتنی گنجائش رکھی گئی تھی اور ہر جگہ کے لیے ائر لائنز کے لیے الگ کوئی جگہ رکھی گئی تھی اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کہ آپ کاؤنٹرز بڑھا سکیں آرائیول پہ تو ہم نے کر لیے تھے کاؤنٹرز کی تعداد زیادہ کر دی تھی لیکن ڈیپارچر پہ نہیں ہو سکا آج تک اس لیے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے اتنی اس کا آلٹرنیٹ ہم کیا نکالتے ہیں کہ جیسے اگر فلائٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم جو ہمارا آرائیول پہ اگر اس وقت کوئی فلائٹس نہیں ہیں تو ہم آرائیول پہ جو اسٹاف ہوتا ہے اس کو ہم فوری طور پہ کال کر کے اوپر بلا لیتے ہیں اور اسی طرح جب اگر آرائیول پہ رش ہوتا ہے ایک دم تو ہم اپنا جو ڈیپارچر کا اسٹاف ہوتا ہے اس کو ہم نیچے بھیج دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ منٹوں میں جو ہے یہ کلیرنس ہو جائے تاکہ فلائٹیں ڈیلے نہ ہوں بلکل صحیح بات ہے مطلب آپ لوگ بڑا اچھے سے منیج کر لیتے ہیں چیزیں چلیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ جنہوں نے صرف سنا ہوتا ہے جن کی ٹرابلنگ اتنی نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک مائنشٹ بنا بہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ کس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز سسٹم کے حساب سے ہوتی ہے اور اگر سسٹم کو کوئی فالو نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر پرابلم ہوتی ہے وہاں پر اچھا لمنہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ ملی ڈسٹرک میں پہلی ایسے چو خاتون تھیں تو وہاں پر آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور کیا کیسا رہا آپ کا وہاں پر جو ہے سارا سلسل اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں یوں سمجھیں کہ بیسک ورکنگ جو ہے پولیس کی وہ میں نے وہیں سی سٹارٹ کی ٹریننگ پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئی ایسے چو بنی اور اس وقت انویسٹیگیشن کیے بہت ساری کیس کیے اور بہت سے ایسے کیسز بھی تھے جو میں آج تک کوٹ کرتی ہوں کہ وہ میرے اچھے کیسز تھے اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویل فیر کا جو جذبہ تھا وہ سامنے تھا مدد کرنے کا اتھارٹیز یوز کرنے کا تو وہ میں نے وہاں سے کیا اور میں کامیاب بھی ہوئی اس میں تین چار تو میرے ایسے کیسز ہیں کہ جن کو میں بھولتی نہیں اور ہمیشہ جو ہے میں اس کی ایکزامپل بھی دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں ساؤتھ میں رہی ویمن پولیس سٹیشن ساؤتھ میں وہاں پہ بھی ایک سال میں نے گزارا تو وہ میرا بڑا اچھا ایکسپیئنس تھا وہاں پر بھی ایسے ایسے کیسز کیے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں بعض دفعہ کہ یہ میرے سے بہت اچھے نیک کام ہوئے بلکل اچھے یہ جو تھانے کا مجھے بتا رہی ہیں تو یہاں پر مطلب یہ جو تھانا تھا یہ خواتین کے اس میں تھا کہ مطلب جو خواتین کے ڈومین میں آئے اور صرف خواتین ہی کی کمپلینز کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا یا جو ایک جرنل تھانا تھا اس کو آپ ڈیل کرتی دیں کیا تھا یہ جو تھا آپ کا یہ پولیس سٹیشن جو ہے اس لیے بنائے گئے تھے کہ تاکہ جو خواتین ہیں اور جو لڑکیاں ہیں بچے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے تھے دیکھیں ابھی ایک اگر میل تھانا ہے اور اس زمانے میں آج سے آپ کو میں ستائیس سال پرانی بات بتا رہی ہوں جب میں تھی تو اس وقت ایک کونسپٹ ہوتا تھا کہ تھانے میں جانے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا عورتیں گھر میں ہی اس کا ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی تھی جسے ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا کے تھانے میں کمپلین کریں اگر وہ جاتے بھی تھیں تو انہیں یہ ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی ہے ان کو انصاف نہیں ملا اور اسی وجہ سے ویمن پولیس اسٹیشن بنائے گئے تھی جو کہ محترمہ بن نظیر بھوٹو صاحبہ کا ایک بڑا شاندار ڈیسیجن تھا سارا سٹاف لیڈیز کا ہی ہوتا تھا اور لیڈیز ہی پوری انویسٹیگیشن کرتے تھے یہ نہیں کہ جی صرف ایف آئی آر کٹ کے ہمارے پاس آ جاتی تھی ڈسکرمنیشن ملیر میں اس وقت سولان تھانے تھے میرے پاس اور جو ساؤتھ میں تھا اس میں پورا کراچی کی جو ریڈکشن تھی ہر زلے میں اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ وہاں سے اس زلے کے جو کمپلیننٹس ہیں ان کو اپنے ایریے کے قریب مل جائے ساری فیسلٹیز اتنی دور اب اگر کوئی لانڈی میں رہتی ہے تو اسے یہاں پہ ساؤتھ میں آنے میں بہت دیر لگے گی یا اورنگی میں آتی ہے اس وجہ سے ہر ڈسکرمنیشن میں بنائے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی تھی جیسے ہم میرٹ کے اوپر کام کرتے تھے ابھی بھی میرٹ پر کام ہوتا ہے لیڈیز کے لیے خاص طور پر اور اس کا ایک جو اچھا فائدہ ہوا تھا عوام میں عورتوں کو وہ یہ کہ وہ آرام سے اپنی ساری بات کھل کے کہہ سکتی تھی فرض کریں اگر اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو ساس سسر یا کوئی کسی نے بھی وائلیشن کی ہے اس کے ساتھ تو وہ آ کے ہمیں ایزیلی بتا سکتی تھی بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آدمیوں کے ساتھ عورتیں شیئر نہیں کر سکتی تو وہ ہم سے وہ باتیں ہم ایزیلی شیئر کر لیتے تھے ہم ان سے پوچھتے تھے وہ ہمیں بتا دیتی تھی ریپ کے کیسیز ہوتے ہیں اس کے اندر عورت سب اپنی نہیں بتا سکتی باتیں کرنیپنگ کے ہیں کرنیپنگ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سب ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے تھے تو وہ ریلیکس ہوتی تھی پھر انہیں امید ہوتی تھی کہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کو کچھ ان کے لیے بہتر ڈیسیزنز ہوں گے یہ فائدہ تھا جی ناظرین بالکل اور یہاں پر ایک بریک کا ٹائپ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں ایک بریک لوں گی اور اسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈی ایس پی اور ان چارج ڈبلو سی پی سی یعنی کے وومن چلرن پروٹیکشن سل کی ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں مس لبنا ٹوانا صاحبہ اور ان سے ہم جان رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو ناظرین ان سے پوچھتے ہیں اچھا لبنا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا مجھے ایفائیے کا سارا ڈیٹیل بتائے کہ ایرپورٹ پر کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا بیہیوئر ہوتا ہے سارا اور اب جو ہے جب میں نے آپ سے تھانوں کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ وومن کے جو ہے یہ زائی سی بات ہے یہ جو سند گورنمنٹ ہے سپیشلی بین عزیر کی ایک آوش تھی کہ اس طریقے سے خواتین کے لیے جو ہے ایک پولیسٹیشن وغیرہ قائم کیا جائے اچھا اب جیسے آپ لوگوں کا ایک مینگا خاتون جو ہے خاتون زیادہ وائلنس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ذرا سا تھوڑا سو کہتے ہیں نا کہ خواتین چاہے جتنی بھی لڑاکاں لیکن اس حد تک وائلنس والی لڑاکا نہیں ہوتی کیونکہ اکثر خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کا واسطہ جن خواتین سے پڑھتا ہوگا ظاہر ہے انہوں نے کرائمز کیا ہوتا ہے کچھ ایڈکٹڈ ہوتی ہیں کرائمز کی تو وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عام خاتون سے تو ذرا مختلف کہتے ہیں نا سوچ اور فہم کی خاتون ہوتی ہوں گی تو ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتی تھی آپ لوگ کیا اس چیز کے آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی ان کی سائیکی کو کس طریقے سے آپ لوگ مطلب پڑھتے تھے کس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے یہ سارا سلسلہ دیکھیں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ خود ایک ڈگری ہوتی ہے دگری ہوتی ہے صحیح بلکل ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی خواتین آتی ہیں اس کے اندر جو habitual ہیں وہ بھی ہیں criminal ہیں وہ بھی ہیں جو innocent ہیں وہ بھی ہیں اور جو بلکل پہلی دفعہ جن کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی crime ان سے ہو گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ habitual تھیں یا وہ کوئی master تھیں اس میں تو ہماری جو training کہہ لیں یا ہماری observation کہہ لیں یا experience کہہ لیں وہ اسی وقت پہ کام آتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارا وہ روایتی انداز نہیں ہے کہ آتے کے ساتھ ہی ملزم جو ہے اس کو مارکوٹ شروع کر دی یا اس کو جو ہے گالی گلوج کرنا شروع کر دیا یا اس کو abuse کریں ہم ایسا نہیں کرتے ہم پہلے اس کو جو بھی اگر دیکھیں victim آتی ہے تو اس کے ساتھ elect treatment ہوتا ہے اس کی پوری بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے tackle کرنا ہے پھر ہم اس کو ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اب وہ کاروائی کرنا چاہتی ہے یا اس کو بس کوئی mutual آپس میں بات چیت کر کے اور یہ settlement پر آنا چاہتی ہے پھر جو اس کی جس طرح سے desire ہوتی ہے آپ کو یہ بتاؤں جو domestic violence یا family dispute ہوتے ہیں اس کو بہت carefully deal کرتے ہیں ہم اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ سب خواتین ہیں وہ بھی اپنے سارے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوتی ہیں پھر اگر ایک خاتون آتی اور وہ کہتی ہے اس کے ساتھ سسرال میں اس طرح کا سروق ہو رہے جو کہ اب اس کی برداشت سے باہر ہے تو اب اس کے پاس option کیا ہے کہ کیا وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اگر اس کے کوئی supporter نہیں ہے اور اس کو واپس اسی گھر میں جانا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرے گی اگر ایک دفعہ شکایت کرنے آ گئی ہے تھانے اور پولیس بلا بھی لیتی ہے اس کی ساس کو یا نندوں کو یا اس کے دیور یا سسر یا ہزبنڈ کو تو واپس تو اسے اسی محول میں جانا ہے تو ان کا reaction کیا ہوگا کیا وہ جا کے اس کو اور ماریں گے کہ تم ہمارے خلاف گئی کیوں تھانے میں تو یہ چیز بھی بہت زیادہ آتی ہے ان چیزوں سے پھر ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ اگر ایسا matter ہے جس کی اوپر negotiation ہو سکتی ہے ان کی باتچیت ہو سکتی ہے کوئی compromise ہو سکتا ہے تو ہم دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہے آپ اپنے آپ کو صدھار لیں کچھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ care کر لیں لیکن جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور باتچیت آگئی تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا کام کرے گا ٹھیک ہے police action شروع ہوگا پھر ہم اس کے اوپر قانونی کاروائی کرتے ہیں ان کو medical کے لیے refer کر دیتے ہیں جب medical report آ جاتی ہے اس کے حساب سے پھر FIR ہو جاتی ہے تو یہ ہم ان کو ایک protection دے رہے ہوتے ہیں اب آگئی جو accused جن کو ہم کہیں گے کہ جن کی جو کسی crime میں involve ہیں جیسے عورتیں کہ ان crimes میں زیادہ involve ہو رہی ہوتی ہیں چوری میں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈکیتی میں kidnapping میں murder میں یہ وہ مطلب یہ domestic violence سے ہٹھ کے اب ہم دوسری طرف آ رہے ہیں جنرل crimes میں جنرل crimes میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں involve ہو رہی ہوتی ہیں کچھ تو وہ خود اپنی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں کچھ وہ کسی گروپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جب یہ کوئی پکڑی جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کو بٹھائیں گے پہلے پوچھیں گے ان کا crime دیکھیں گے ان کے خلاف کیا witness ہے وہ چیز دیکھیں گے پھر ان سے بات چیت کریں گے ان سے اگلوائیں گے کہ کب سے یہ crime کر رہی ہیں کب سے نہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تو آپ بھی دیکھیں کہ فوری طور پہ کوئی بھی سچ نہیں بولتا اور خاص طور پہ تھانے میں بیٹھ کے سچ کوئی بھی نہیں بولتا وہ time gain کرتے ہیں جو habitual ہوتے ہیں چاہتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ پولیس کو تھوڑا سا time ملے ان کو remand کے لیے ایک یا دو دن یا تین دن ملے اور اس کو time کو kill کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ایسوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ جو سمجھدار آئیو ہوتی ہیں میل ہو یا فی میل ہو وہ پہلے دن سے ہی کافی کچھ observe کر لیتے ہیں اب یہ ان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کیا آپ اس سے باتیں کرتے کرتے ایسے اگلوال ہیں یا آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے اور اس کو لے آئیں اس بات پہ کہ ہاں وہ accept کر لے صحیح تو ان کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پھر کہ جیسے وہ ایکشن کر رہی ہیں پھر ویسا ری ایکشن ان کو ملے گا ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو آپ نے خواتین بتائیں جو کہ پروفیشنل اگر ہم انہیں کہیں چوڑی رکیتی اور اس طرح کی کرائیمز میں انوالو ہوتی ہیں تو ان عورتوں یہ تو بالکل مختلف ان کا مائن سیٹ ہوتا ہوگا مطلب ایک عام خاتون ان سے بالکل ان کا مختلف قسم کا مائن سیٹ ہوتا ہے تو جیسے مطلب کیا ایسی جو بیسک وجوہات ہیں ان خواتین کی کرائیمز کی طرف آنے کی وہ کیا ہوتی ہے جو اس طرح کی جنرل کرائیمز میں انوالو ہوتی ہیں کرائیم کے جو فیلڈ ہے یہ بھی بڑی واسٹ ہے اس کے اندر جو کرائیم میں ہم نے observe کیا جو عورتیں آئیں اس میں تین چار کٹیگریز پائے گئی وہ اس کو حل کرنے کے لئے جو ہے وہ کرائیم کا راستہ اپناتی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو شوقیاں ہیں جو اچھی کلاس کی لڑکیاں ہیں لیکن وہ شوق ہے فلم دیکھ دیکھ کے ان کو یا ڈرام دیکھ کے ایڈوینچر کرنے کے چکر میں آجاتی ہیں انہیں اس کی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ویزلٹ کیا آگے چل گے تو وہ اس وقت اس کے اندر آجاتی ہیں اور کچھ جیسے کسی کے اکثر جو ہمارے پاس چوری اور ڈکیتی کے جو انوالمنٹ ہوتی ہے عورتوں کی وہ کیا ہوتی ہے کوئی بائی فرینڈ ہے اس کا یا کوئی فیانسی ہے وہ اس کے کہنے میں اس کے ساتھ آجاتی ہے یہ جو لڑکوں کے گروپ ہوتے ہیں جو چوریاں اور ڈکیتیاں خاص طور پر گھروں میں کرواتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ عورتوں کا استعمال رکھتے ہیں عورتوں کے ذریعے انہوں نے دروازہ کھلوا لیا ٹھیک ہے گھر کے اندر انٹر ہو گئے مخبری کروا لی تو اس پرپس میں وہ ان عورتوں کو یوز کرتے ہیں جب وہ انہیں استعمال کر لیتے ہیں ان کے گروہ کی ایک میمبر بن جاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یہ انہوں عورتوں کے لیے ایک میسیج بھی دے رہی ہوں کہ آپ کسی کے کہنے میں کرائم میں تو ہو گئی ہو لیکن جتنا لوٹ مار کا سمان ہوتا انہیں ان کا 5% بھی نہیں دیتے وہ اچھا اچھی خاصی ڈکیتی کریں انہیں تھوڑا سا چیز دے کے اور انہیں خوش کر دیں گے اور وہ سمجھیں گی کہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیورنگ انویسٹیگیشن اور اپنے اس میں پتہ چلی ہیں تو یہ تین چار کیٹیگریز ہیں کرائم کرنے کی اس میں جو شاک سے کر رہی ہیں ٹھیک ہے شاک سے زیادہ تر میڈل کلاس سے اوپر اپر کلاس فلمیں دیکھ دیکھ فلمیں اور درام فلموں میں تو دکھاتے ہیروین اس نے اگر بینک بھی لوٹ لیا تو بعد میں تو بینک لوٹے تو جیل لی جائے کسی دی کامیاب ہوتا بھی نہیں ہے اتنا آسان تھوڑی ہے کیا خیال ہے فلموں میں تو بڑا آسان دکھا دیں کہ پلان کیا گئے پولس نے بھی آنے میں دیر کی ریالیٹی تو بڑی مختلف ہوتی ہے انہوں نے فلم بیچ نی ہے اس کے اندر انہوں نے گانے بھی ڈالنا ہے رومینس بھی ڈالنا ہے سب کچھ ڈالنا ہے تو انہوں نے تو فلم بیچ نی ہے لیکن جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں انسپائر ہونے کے بجائے وہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو فلم ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر بنائی بے وقوف بن رہی ہوتی ہیں ان لڑکوں کے ہاتھ اسی طرح پھر جو مجبوراً کر رہی ہیں تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے اس کا ریزن نہیں ہے ان کے پاس کہ جی میں مجبور ہوں تو میں کر رہی ہوں کرائی کرائی ہی ہے کوئی جو ہیں دشمنی میں بھی اپنی انا کی خاطر خام خام میں کسی کو مرڈر کروا دیا جیسے کرنیپ میں اور لالچ کرائیم کے ایک وجہ لالچ بھی ہے جیسے ہمارے پاس جتنے بچوں کے کرنیپ کے معاملات آئے ہیں اس کے اندر ہم نے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ اس میں لالچ تھی اور کرائیم کرنے والے کون تھے اس کی اپنی پڑھانے والی جو ٹیچر تھی ٹیوشن پڑھاتی تھی وہ نکلی کسی میں اس کی سگی پھپی نکلی کسی میں اس کا مامو نکلا کسی میں اس کا پڑوسی نکلا تو یہ جو چیزیں سامنے آئی تو اس سے پتا چلا کہ یہ سب لالچ میں کیا جو دشمنی میں کرتے ہیں کہ آپ اس کی فیملی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو اچھا ویسے تو یہ کابو نہیں آرہے چلو ان کے بچے کو مار دو یا اس کی بیوی کو مار دو یا جیسے کاروگاری میں ہوتے ٹارگیٹ کلنگ ہے اونر کلنگ ہے تو یہ سب جو ہے تو کرائیم ہے لیکن ان کے ریزن ہیں وہ بعض دفعہ الگ الگ ہوتے ہیں ناظرین بالکل انہوں نے صحیح بات کی اور یہ ان خواتین کے لئے بہت سبق ہے جو اس طرح کے کرائیم میں انوال ہوتی ہیں چاہے وہ مجبوری ہو چاہے وہ شوقیہ ہو یا ایڈونچر ہو لیکن بارحال کرائیم ہی ہوتا تو ناظرین ابھی میں اس اپیسوڈ کو یہی پہ اختتام کرتی ہوں اور نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ جو ووہن اور چلڑن پروٹیکشن کے جو یہ سیل ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے خواتین اور بچوں کے لئے اس سوالے سے ہم بتائیں گے تو بکیا جتنا بھی کچھ ہے انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈ پہ آپ سامنے لائیں گے اس وقت اپنی حسنادی انوار کو اجازت دیجئے پروگرام امید پاکستان سے اللہ حافظ